پورے راج جمعی کرنے کے بعد پندرہ دن ہو گئے اور ساتھ کی ساتھ کانگریس اور انی وپکش دلوں نے راج جمعی جو سنگرش یاترہ نکالی اس کا یہ پرنام ہے کہ راج جمعی سرکار کو یہ کرنا بہت سرکار پر پریشر دباؤ آیا اور اس کے کان سرکار کو یہ کرنا پڑا اس کا عمل کیسے ہوگا کب ہوگا کب سے ہوگا اور کس کیلئے لجاری ہوگا یہ سب انکنڈیشنل ہوگا تو ہی میں سمجھوں گا کہ سب کے لیے سب کسانوں کو فائدہ ہوگا ورنہ یہ تو صرف کہنے والی باتیں ہیں اس کا عمل ہونا ضروری ہے اور عمل کے بارے میں ایک کلیر روڈ میں آپ جب تک سامنے نہیں آتا ہے تب تک اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میں ہمارے کسان بھائیوں کا ابنندن کرنا چاہوں گی یہ انہوں نے جو آندولن کیا اس کی یہ سفلتہ ہے ایسا کہہ سکتے ہیں اور کسانوں نے بہت محنت کی ہے اور اس نتیجے پر سرکار اس نتیجے پر پہنچے اس کے لیے انہوں نے بہت کشٹ اٹھائے ہیں اور نشت ہی ایک ارزم آفی ہونی چاہیے تھی منٹری جی نے جو سٹیٹمنٹ کیا بیان دے دیا اس بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سر سکت سر سکت یہ مراشی شبد ہے اس کا جو عرض ہے کہ جتنے کسان ہیں ان سبی کسانوں کو سبی کردیا کو معافی دیئے اور سبی کسانوں کو معافی دینے کا نینہ ہے ایک ایسی کنینا ہے یہ سرکار جلدی سے جلدی اس میں عمل کرے گی سیوراز سنگی نے اتنے فیصلے لیے ہیں کسانوں کے لیے کہ وہ فیصلے آج آپ نے دیکھا ہوا سوامی ناثن کی ریپورٹ پڑھ رہے تھے اور اپنی یوجنا گنا رہے تھے اس لیے مدھے پردیس کے راجنیتک ساماجک اور کسانوں کی سمسیا کی تلنا آنے راجوں سے نہیں کسان اس دیس کے آرثک استطی کے لیے ریڑ کی ہڈ دی ہے اور دیس کے آرثک استطیق یدی کسان ہیں اور کسان یدی سمپنے نہیں ہوگا کسان کی آئے دھگنے نہیں ہوگی تو بھارت کے ریڑ کی ہڈی کمجور ہوگی اس نے ریڑ کی ہڈی مجبورت کرنے کے لیے جتنے اچھے فیصلے ہو سرانی ہوگا